بسم اللہ الرحمن الرحیم سعدات و مومنین کو اللہ مولا سلامت رکھے روزوں کی اہمیت اللہ نے سورہ بکرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو کتاب فروع کافی جل تین صفحہ دو سو ستائیس رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے یعنی اگر کوئی مومن مومنہ روزہ دار ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے ڈال بن جاتا ہے ایسی ڈال جو اس کو دوزخ سے بچاتی ہے کتاب جو ہے حضور علی سادات و مومنین اصول کافی جل تین صفحہ دو سو باون ہے امام محمد باکر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ایک نماز دو زکاة تین حج چار روزہ پانچ ولایت امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ تو حضور علی اس حدیث سے یہ بات تیشدہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں بنیاد ہیں ان میں روزہ بھی ہے ان میں ولایت امیر المومنین بھی ہے اگر کوئی روزے کو نہیں مانے گا تو اس نے ولایت امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ کا انکار کیا اور اگر کسی نے ولایت امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ کا انکار کیا تو اس نے روزے کا انکار کیا والسلام مولا امام علی صلوات اللہ مدد اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد